اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل فوٹ لور بی شاہستہ آج میں آپ لوگوں کے لئے فرائیڈ بیف پسندوں کی ریسپی لائی ہوں یہ بیف پسندیں بہت ہی مسئدار بنتے ہیں آپ لوگ ایک بار ان کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو چلیے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پسندیں بنانے کے لئے میں نے چھے کھانے کے چمچ دہی کے لئے ہیں اب اس میں ایک کھانے کا چمچ بھر کر پیسا والہ ایسان ایڈ کریں گے ڈیڑھ چائے کا چمچ ہم لوگ اس میں لال ملچ پاودر ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ پیسا والہ دھنیا ایڈ کریں گے نمک لیا ہے میں نے آدھا چائے کا چمچ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے کوڈنگ بھی لے سکتے ہیں ایک چوتھا ہی چائے کا چمچ ہلدی پاودر ایڈ کریں گے آدھا چائے کا چمچ زیرہ ایڈ کریں گے اور آدھا چائے کا چمچ ہی اجوائن ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر میں نے انار دانا لیا ہے آدھا چائے کا چمچ اور ایک چوتھا ہی چائے کا چمچ جس میں ہم زردے کا رنگ ایٹ کریں گے اور سارے انگریڈینٹس ایٹ کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے اب اس میں آدھا کلو بیف پسند ایٹ کریں گے میں نے یہاں پر بیف کے پسندے لیا ہے اور اس کو بلکل بارک بارک پتلا پتلا کٹ لیا ہے آپ لوگ چاہے تو آپ لوگ اس کو ہیمر کی یا کسی بھی بھاری پتھر کی مدد سے اس کو بلکل تھند کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بلکل بارک پتلا آپ نے اسے کاٹنا ہے ہاف کیجی ٹوٹل میں نے بیف کے پسندے لیا ہے اور سارے پسندے ایٹ کرنے کے بعد ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے اور مکس کرنے کے بعد آپ نے اسے اوور نائٹ کے لیے میرینیٹ کر دینا ہے یا پھر آپ لوگ چار سے پانچ گھنٹے کے لیے کریں میرینیٹ بٹ اگر ٹائم کم ہے تو آپ ایک گھنٹے کے لیے تو ضرور اس کو میرینیٹ کریں کیونکہ میرینیشن والی چیزیں جتنی زیادہ میرینیٹ ہوتی ہے اتنی ہی مزیدار بنتی ہے میرینیٹ ہو گئی ہے میں نے ایک گھنٹے کے لیے میرینیٹ کیا تھا اب یہاں پر میں نے ایک فرائی پین میں آئل لیا ہے اور آئل آپ نے زیادہ نہیں لینا ہے چار سے پانچ کھانے کے چمچ میں نے آئل لیا ہے اور آئل کو گرم کرنے کے بعد اس پہ ہم لوگ بیف کے پسندے رکھیں گے اور پسندے میں سارے رکھ رہی ہوں کیونکہ میرا فرائی پین بڑا ہے تو سارے پسندے ایک ہی ساتھ میں بنا لوں گی اگر آپ لوگوں کا فرائی پین چھوٹا ہو تو آپ لوگ دو شفٹ میں اس کو بنا سکتے ہیں اور سارے پسندے میں نے اس میں شامل کر دیا ہے اور فلیم کو میں نے کر دیا ہے لو میڈیم ٹو لو میں نے فلیم کو کر دیا ہے ہلکی آنچ میں نے کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بیف نے اپنا پانی چھوڑنا سارٹ کر دیا ہے تو اس میں ہم پانی ایٹ نہیں کریں گے یہ اپنے ہی پانی میں گل جائیں گے اور یہ دیکھیں فرائی پین کو میں نے کور کر دیا ہے اور کور کرنے کے بعد پچیس سے تیس منٹ کے لیے میں ہلکی آنچ پر ان کو پکاؤں گی اور کیونکہ یہ بلکل پتلے پتلے کٹے ہوئے ہوتے ہیں پتلے ہوتے ہیں تو یہ جلدی بھی گل جاتے ہیں اور یہ دیکھیں پانی یہ ابھی بھی چھوڑا ہے اچھا خاصا گوشت نے پانی چھوڑا ہے اب اگر آپ لوگوں کے گوشت نے پانی نہ چھوڑا ہو تو آپ اس میں پانی بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پچیس منٹ ہو گئے ہیں اور ایک سائٹ دیکھیں فرائی بھی ہو گئی ہے اور گوشت ٹینڈر بھی ہو گیا ہے اب میں سائٹ کو چینج کروں گی اور سائٹ کو چینج کرنے کے بعد اس میں ہم آدھا کب پانی اور ایٹ کریں گے تاکہ یہ دوسری سائٹ سے بھی اچھے سے فرائی ہو جائے اور جو تھوڑی بہت اس میں کسر ہے گلے ہوئے نہیں ہیں وہ بھی یہ بلکل گل جائے اور بلکل سوفٹ ہو جائے آدھا کب میں نے پانی شامل کیا ہے اور ہلکی آج پر میں نے ڈھکے رکھ دیا تھا آلماس پندرہ منٹ بعد میں سے چیک کر رہی ہوں تو یہ دیکھیں دونوں سائٹس ان کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے گولڈن براؤن ان کا کلر آیا ہے اور بیف کے پسندے ٹینڈر بھی ہو گئے ہیں تو اب آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا اب آپ نے ان کو سرف کرنا ہے آپ رائیتے کے ساتھ انہیں سرف کریں سیلٹ کے ساتھ سرف کریں تو یہ تھی آج کی بیف پسندے کی ریسپی آئی ہوپ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور کومنٹ ضرور کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ